ویلکم ویلکم روبی کے کچن میں ویلکم میرے پیارے پیارے ویورز کو میرا پیار بھرا سلام آج جڈ پٹ آپ لوگی فرمائش پر بہترین قسم کی سیزن فرائز بناتے وہ بھی میرے سٹائل میں تچلے سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہے تو لال سبسکرائب کا بٹن دبائیں برابر پر یہ بیل کا جو آئیکن ہے اس کو دبانے سے آپ کو میری ریسپی سب سے پہلے فری میں دیکھنا ملے گی ویڈیوز اچھی لگتی ہے تھمز اپ دیں دیکھیں یہاں ہمارے پاس ڈیڑھ کلو یعنے تین پاؤں کے آس پاس آلو تھے اس طرح کے رسٹ تھے جس کو میں نے فرنچ فرائز کی طرح کاٹ لیا یہ میں نے آپ لوگ کے لئے رکھا ہے کہ میں آپ کے سامنے کاٹوں گی تو اسی سائز کے تھے چھلکیا نکال کے دھو لیا اور آس پاس کا تھوڑا سا نکال لیا اس سے کیا ہوگا فرنچ فرائز تھوڑی سٹریٹ کٹے گی اور اگر آپ چاہیں تو کٹیں ورنہ نہیں کٹیں چلیں تو اس طرح ہم آدھا کر لیں گے اور اس کے بعد یہاں سے آدھا کر لیں گے اسی طرح سے یہ بھی کر لیں گے اور پھر ان کو کٹ لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم کٹ لیا اور میں ضررت کے، ان میں با نمک کیا ہوں تو یہ اس طرح ہم نے کاٹ لیا اور سارے کے سارے ہم سب دھا دیں گے اور آب اس میں ہم پلین جسے چھ nhڈٹا پانی نہیں ڈالیں گے اس میں ہم ڈالیں گے بgado لنگ ور آدم تو دیکھیں میرے پاس بائلング اور آدم ہم ڈالیں گے ایک ٹیبل سποون مم bodies اور اب اس پر ہم ڈال دیں گے بوائلنگ وارٹر تو بس اتنا پانی ڈالنا ہے کہ ہمارے آلو ڈوب جائے دیکھیں یہ ڈوب گئے اور کتنے خوش ہے کہ ہم سب سویمنگ کر رہے ہیں گرم گرم پانی میں چلے اس کو کور کر دیتے ہیں اور ملتے ہیں 15-20 منٹس میں دیکھیں 15-20 منٹس ہو گئے تو چلے اب ہم جڈ پڑ اس کی سیزنگ بناتے ہیں بناتے ہیں دیکھیں ہمارے پاس یہاں ہے آدھا کپ میدہ 4 ڈبل سپون چاول کارٹا اور 4 ڈبل سپون کون سٹارج اگر آپ کے پاس اس میں سے کوئی بھی چیز نہیں ہے جیسے چاول کارٹا اور کون سٹارج تب آپ صرف میدہ بھی یوز کر سکتے ہیں اور اگر ہے تو تینوں لے لیں تو مزے کر لگے گا لیکن نہ ہو تو ایڈ سوکے صرف میدہ چلے گا تو آپ کو ایک کپ لینا ہوگا چلے تو یہ چلا گیا ہماری ڈش میں اور اس میں اب ہم ڈالیں گے دو ٹی سپون لائل مرچو کا پاوڈر دو ٹی سپون کشمیری لائل مرچے دو ٹی سپون لسن کا پاوڈر اگر پاوڈر نہ ہو تو آپ اس جگہ پیش ڈال سکتے ہیں دو ٹی سپون کالی مرچو کا تھوڑا کٹا کٹا پاوڈر اور ایک ٹی سپون نمک تو چلے یہ سب چلا گیا اس میں ہم نے نمک ڈالا تھا نا پانی میں فرائز کو اوبلے پانی میں ایک ٹی سپون ڈالا تھا اس لئے ایک ٹی سپون ہی جائے گا چلے اس کو مکس کر لیتے اور اس کا ایک ہم ایسا گول بنائیں گے جو نہ تھک ہوگا نہ زیادہ تھن ہوگا چلے یہ ہمارے پاس پانی ہے اور اس سے بنائیں گے تھوڑا بس کر لیں گے تھوڑا پہلے تھک کی سائیڈ پہ رکھیں گے تاکہ لامس ایزی لی نکل سکے یہ فرائز اتنی مزے کی ہوتی ہے آپ بس اس کو بنا کے فریز بھی کر سکتے ہیں اور میں آپ کو ایک اور طریقہ بھی بتاؤں گی کہ کس طرح سے آپ کو ایزی لی اس کو آپ فریز کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں بیٹر ہمارا کچھ ایسا ہے رنی ہے لیکن گرتے پہ دیکھ رہا ہے پانی ہمارا یوز ہوا ہے سوا کپ تو یہ بلکل صحیح ہے اور یہاں دیکھیں ہم نے تیل رکھ دیا ہے چولے پہ اور ہاتھ لگاؤ تو ہیٹ آ رہی ہے تھوڑا سا ہم تیز کر دیتے ہیں میڈیم ہائی کر دیتے ہیں اس کو نکالتے ہیں پانی سٹرین کر لیں گے پانی سٹرین کر دیتے ہیں چلے پانی سٹرین کر دیتے ہیں اور جٹ پٹ بنائیں گے چلے یہ بڑے اچھے سے مکس ہو گیا اب ہم دو طریقے سے فرائے کریں گے دیکھیں ایک تو باسکٹ جس کے پاس ہے وہ باسکٹ سے بھی کر سکتا ہے تو باسکٹ ڈال دیتے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ پیندے میں جا کے ٹکرات ہی نہیں ہے تو ایک کلر الگ ساتا ہے تو ہم کچھ اس طرح سے فرائے کریں گے کچھ اس طرح سے کریں گے تو چلے ڈالتے ہیں ایکسس جو ہے وہ جٹک لیں گے چولا ہمارا میڈیم ہائی پہ ہے چلے اب یہ جو ہمارے بولنگ وارٹر میں بھی بھی رکھے ہوئے اس کو ہم نکال لیں گے بیٹر میں ہم ایک ساتھ فرائے نہیں ڈالیں گے اس لیے کہ وہ پانی والی ہو جاتی ہے پھر وارٹ بہت شوڑتی ہے اور اگر گرم پانی میں رہنے دیں گے تب وہ اوبر ہو جائے گی اس لیے اس کو ہم نکال کر رکھ دیں گے اس کا فریز کرنے کا بیسٹ میں کیا ہے کہ اس کو یہ جو ہم نے ابھی نکالا اس کو پیپر ٹال سے آپ پہنچے یا ٹاول سے اور اس کو سپریٹ سپریٹ رکھ کے فریز کر دیں جب یہ بارہ گھنٹے یا چاوویز گھنٹے فریز ہو جائے تو اسی طرح سے بیٹر میں ڈال کے اور فرائے کر لیں آپ کو فرائے کرنے میں بھی بڑا ایزی رہے گا اور جٹ پٹ ہو جائے گا یہ والا کاٹنے کا پروسس آدھا کو کھوے بھائی کا پروسس وہ ڈن ہو جائے گا تو یہ بھی ایک بے ہے یہ دیکھیں ہماری فرائے سو بڑی اچھی لگ رہی ہے اور اس کو فرائے ہونے میں تقریبا لگے گا آٹھ منٹ کے اسپاس دیکھیں آٹھ منٹ ہو گئے ہیں اور فرائے کا کلر بڑا خوبصورت سا آگیا ہے تو اس کو ہم نکالتے ہیں یہ والے بیچ کو فرائے کو پیپر ٹال پر کبھی بھی نہیں رکھیں گے یا تو کوئی جالی والی چیز پر نکالیں یا پھر اسی طرح نکالیں ورنہ وہ سوفٹ ہو جائے گی یہ دیکھیں کیسی آوازیں آرہی ہیں چلے یہ ہو گیا اور اب ہم بینا جالی کے ڈالیں گے وہ ہمارا دیسی ورزن ہے نا تو کیا ہے بیٹر والی فرائز ہمیشہ جالی میں تھوڑی سی ہو سکتا ہے چپک جائے لیکن یہ ہوگا تو سپریٹ سپریٹ پکوڑوں کی طرح ڈال سکیں گے اور اگر یہ جوڑ بھی جائے تو سپریٹ ہو جائیں گی اس لئے فکر نہیں کیجئے گا چلے اب یہ جو آلو پڑے ہیں نا یہ ڈال دیتے ہیں دیکھیں جب فرائز پلوٹ کرنے لگے نا اوپر آ جائے جب ہم ہلا سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ مزے سے آرگی گاہ بھی سکتے ہیں فرائز والی دیکھیں یہ دیکھیں یہ جس طرح سے یہ جوڑ گئی ہے نا تو اگر یہ جوڑ گئی ہو تو اس کو یوں سپریٹ کر لیں یہ دیکھیں ہو جائے گی دیکھیں 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 کسی کرکری آوازیں آ رہی ہیں تمہیں گرم گرم ہے کہ بس میں ہی ہاتھ لگا سکتی ہوں تو دیکھیں کیسے جڑ پڑ ہماری خطرناک سی کرسپی کراری سیزن پرائز بن گئی اور مزے کی بات یہ کہ آپ فریز بھی کر سکتے ہیں ماں پڑ ہوں تو چلے میں ٹرائے کرتے ہوں اور آپ فر sure интерcept دیکھیں بتاتے ہوں کہ لاکھ کیسی رہی ہیں خطرناک ہیں!? ، م asking ایسی کررسپی کراری اور ایسا خطرناک فلیورا ہے آپ فرунд فائی چلے ایک میرے خان میں چار پانچ آپ لوگوں کے لیے میرے ایک ایک میوورس کے لیے ایسا کرتے ہیں ایک ایک کھا لیتی ہو چلے مزا کتا ہے یہ تو برنا میں کہاں جاؤں گی چلے آپ لوگ بھی جلدے جلدے جائیں بنایں خوب مزے کریں چلتی ہوں دعاوں میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ پھر لوٹ کے آنگے خطرناک ریسپی کے ساتھ love you all bye اللہ حافظ